سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست کے کتابچے 17 ستمبر کی حقیقت کی رسم اجراء اس سال یوم سخوت حیدر آباد کے موقع پر دو مخامات گلبرگاہ اور ناندیڑ میں انجام پائی اس کتابچے میں پولیس ایکشن کی خونی دانستان بیان کی گئی ہے اور پولیس ایکشن کے حوالے سے مسلمانوں کے ماضی اور حال کا جائزہ لیا گیا ہے سولہ ستمبر کو گلبرگاہ میں انڈین یونین مسلم لیگ کے زیر احتمام مناخدہ جلسہ سانہا سخوت حیدر آباد و یاد شہدائے پولیس ایکشن میں صاحب طرز عدیب و نخخات ڈاکٹر غزنفر اغبال سربراہ کاغذ دکن بیورو گلبرگاہ نے عزیز اللہ سرمست کے کتابچہ 17 ستمبر کی حقیقت کی رسم اجراء انجام دی جبکہ 17 ستمبر کو مہارسترہ کے ناندر میں مسلم نمائندہ کونسل کے زیر احتمام انور گارڈن فنکشن ہال میں سخوت حیدر آباد تاریخ کے آئینے میں کے زیر انوان مناخدہ جلسے میں محترم زیاؤدین صدیخی امیر وحدت اسلامی ہند و صدر کل جماعتی و خاف مہارسترہ کے ہاتھوں عزیز اللہ سرمست صاحب کی کتابچہ 17 ستمبر کی حقیقت کی رسم اجراء انجام پائی عزیز اللہ سرمست نے کئی ایک موززین اہم شخصیات کو اپنا کتابچہ بطور تحفہ پیش کیا وہ یہ کتابچہ پچھلے 23 سال سے ہر سال 17 ستمبر کے موقع پر عوام کو پولیس ایکشن کے حقائق سے واقف کروانے کے لیے شائع کر رہے ہیں کتابچہ 17 ستمبر کی حقیقت کی پیڈیا کوپی حاصل کرنے کے لیے سکرین پر دکھائے جا رہے موبائل فون نمبر پر اپنا نام اور واتس اپ نمبر روانہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس باکس میں بھی واتس اپ نمبر سینٹ کر سکتے ہیں میں اس بات کو ایک اعزاد سمجھتا ہوں کہ شہر کے سینئر صحافی اور اس سے بڑے شخص مطرمور مقام عزیزلللہ سمبر صاحب نے اپنے ایک اہم قرین موضوع اپنے قرین موضوع اپنے قطاع کے اکھا ہے اس کی اکرس میں اجرہ بیرہتا ہوں گروائی میں اس کو ایک اعزاد سمجھتا ہوں میں اس موقع پر ان کو مبارک پاتھ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی دیتا ہے بہت ہی جردمندی کے ساتھ اس کتابچے میں دیکھے دو لکھا ہے میں اس موقع پر اس کتابچے کے سلسلے میں دوچھین باتیں آخر بہتا کروں گا لکن کی صحافت نگائی میں مطرم عزیزلللہ سرمس کی شراث ایک بیباک اور گنارمند صاحب کی جیئے وہ ہمیشہ حقیقت کی دلاش میں رہتے ہیں ان کے بیباک لہجے میں احتجاج کی نہر اور سکھی نصر میں پر ملاسک جورتی ادھار میں شوہ صحافت میں اطرق آئے کیا ہے عزیزلللہ سرمس صاحب نے پولیٹریشن کے جو افتاد کو اپنی کتاب میں خلق مند کیا ہے وہ خاضر ایسے تاریخ ہے اور آپ میں جو ہمگا کہا ہمام اس کتاب کو پرے گے اور اس کی تحقیم کو پڑے تاریخ آنے والے دنسل کسی معاملی کی گیرائی کو سمجھ سکے کسی معاملی کی گیرائی کی جا سکے کیا ہمیں خواہ جا جیس وقت میں بیدانہ بیتے پولیٹریشن کی نوجہ جاتی اجازت کے اس لئے دنسل